یہ ایک بہت ہی پرانا ہسپیٹر ہے جو سالوں سے بند پڑا ہوا ہے اور آج ہم اس کی اندر شلیں گے اور دیکھیں گے کی اندر سے یہ کیسا دکھتا ہے رات کے قریب دس بچ کر تیس منٹ ہو رہے ہیں گلی بلی اپنے گھر سے باہر اسکوٹر پر بیٹھے ہوئے ٹیبلٹ پر میک جوگ ہورر کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں کیونکہ گلی بلی کو ہورر ویڈیوز دیکھنا بہت پسند ہے تبھی ان کے پاس ایک لڑکا بھاگتا ہوا آتا ہے اور کہتا ہے کہ گلی بلی کیا تم میری مدد کر سکتے ہو میرا نام جون ہے میرا بھائی اس پرانے ہسپیٹر کے اندر چلا گیا ہے جو سالوں سے بند پڑا ہوا ہے میرے بھائی نے مجھ سے شرط لگائی تھی کہ وہ رات میں اکیلے ہی اس ہسپیٹر کے اندر جا سکتا ہے مجھے لگا تھا کہ وہ مزاگ کر رہا ہے لیکن وہ سچ میں اندر چلا گیا ہے اسے اندر گہ ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ ہو چکا ہے وہ باہر ہی نہیں آیا میرے بھائی کا نام پیٹر ہے تم لوگ میرے ساتھ جلدی چلو گلی بلی اس کے ساتھ چل دیتے ہیں جون گلی بلی سے بتاتا ہے کہ وہ ایک ہورر ہسپیٹل ہے پہلے وہاں ایک پاگل ڈاکٹر رہتا تھا جس کا نام تھا ڈاکٹر ڈی وہ اپنے مریضوں پر نئے نئے ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے مریضوں کی موت ہو جایا کرتی تھی اسی وجہ سے اس ہسپیٹل کو بند کر دیا گیا تھا اور ڈاکٹر ڈی کو لوگوں نے جان سے مار ڈالا تھا لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ڈی آج بھی زندہ ہے اور اسے ہسپیٹل کے اندر جانے والے کچھ لوگوں نے دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے پھر جان نے بتایا کہ ہسپیٹل کا مین گیٹ تو اندر سے بند ہے اس لئے میرا بھائی پائپ کے سہارے اوپر چڑھ کر کھلکی سے اندر کود گیا تھا پھر گلی بلی اور جان تینوں ہسپیٹل کی طرف بڑھنے لگے جان بلی کو اپنے ساتھ اس پائپ کی طرف لے گیا جہاں سے پیٹر اوپر گیا تھا لیکن گلی مین گیٹ کی طرف چلا گیا تب ہی جان بولا گلی وہ گیٹ اندر سے بند ہے میں نے بھی کھلنے کی بہت کوشش کی تھی لیکن وہ نہیں کھلا گلی نے کہا کہ وہ گیٹ اندر سے کیسے بند ہو گیا جان نے کہا کہ شاید ڈاکٹر ڈی نے ہی اسے اندر سے بند کیا ہوگا پھر گلی بھی جان کے پاس چلا گیا گلی کہنے لگا کہ ہم تینوں ایک ایک کر کے اس پائپ کے سہارے اوپر چڑھیں گے اور پھر گلکی کی اندر کو دیں گے چلو جان پہلے تمہارا نمبر جان بولا یہ گلی بلی میں اندر نہیں جاؤں گا مجھے ڈر لگ رہا ہے گلی نے کہا ٹھیک ہے تم یہی رکو میں اور بلی اندر جاتے ہیں کیوں بلی چلو ہم تم چلتے ہیں اور جان تم یہی رکو جان بولا کہ نہیں تم دونوں مجھے اکیلہ چھوڑ کر مت جاؤ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے گلی نے کہا ٹھیک ہے گلی تمہارے ساتھ ہی رہے گا میں جا کر دیکھتا ہوں اور پھر گلی پائپ کے سہارے اوپر چلنے لگتا ہے اور اب وہ کھلکی سے اندر جانے والا ہے تب ہی گلی گلی سے کہتا ہے کہ اپنا دھیان رکھنا گلی اور پھر گلی کھلکی سے ہسپیٹل کے اندر پھوٹ جاتا ہے اندر کا نظارہ تو کافی بھیانک ہے ہر طرف خون فیلا ہوا ہے اور پردے پہ بھی خون کے نشان ہیں گلی دیرے دیرے اور اندر جاتا ہے اور ٹارچ مہر کر دیکھتا ہے تو چاروں طرف ہی لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں لیکن یہ ہسپیٹل تو سالوں سے بند پڑا ہے تو یہ لاشے کہاں سے آئیں یہ بیٹ اچانک کیسے گر گیا اس کی آواز نے تو گلی کو اور زیادہ ڈرا دیا ہے لیکن گلی پیٹر کو ڈھونٹے ہوئے اور آگے بڑھتا ہے لیکن پیٹر تو یہاں کہیں نہیں ہے یہ لاش کس کی ہے اس کی تو آنکھیں ہی نہیں ہیں گلی ڈر کے مارے جلدی سے وہاں سے بھاگتا ہے گلی کو جلدی سے یہاں سے نکلنا ہوگا گلی بھاگتے ہوئے سیدھے نیچے اتر کر آتا ہے اور چاروں طرف پیٹر کو ڈھوننے لگتا ہے پیٹر کو ڈھونٹے ہوئے گلی ایک کمرے میں پہنچتا ہے جہاں سارا سامان بکرا پڑا ہوا ہے لیکن پیٹر کا کچھ اتا پتا ہی نہیں ہے گلی اپنی ڈار چاروں طرف گھوماتا ہے تب ہی گلی کو وہاں ایک کورنے میں کھڑا ہوا ایک آدمی دکھائی دیتا ہے جس نے ہرے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کے کپڑوں میں بہت سارا کھون لگا ہوا ہے اور اس کے پاس ہی انسان کے کٹے ہوئے دو پیر بھی رکھے ہوئے ہیں لیکن یہ آدمی کون ہے اور یہ کیا کر رہا ہے کیا یہ وہی پاگل ڈاکٹر ڈی ہے گلی آگے بڑھ کر دیکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تو فوراں یہاں سے چپ شاپ نکر لینا چاہیے لیکن گلی یہ کیا کر رہا ہے گلی نے ڈاکٹر ڈی کی اوپر ٹارچ مار دی کر دینا گلی نے گلتی گلی تو پیٹر کو بچانے آیا تھا لیکن ابھی گلی کو اپنی ہی جان بچانی پڑے گی گلی بھاگتے ہوئے مین گیٹ کی طرف بھاگتا ہے لیکن اس کے آگے تو ہسپیٹل کا پرانا پیٹ پڑا ہوا ہے گلی کے پاس ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پیٹ کو ہٹا کر گیٹ کو کھولے اسے کہیں اور چھوپنا پڑے گا گلی فوراں ہسپیٹل کے دوسرے کمرے کی طرف بھاگا یہ کمرہ بھی لاشوں سے بھرا ہوا ہے گلی کو تبھی کچھ دکھائی دیا گلی آگے پڑھ کر اس کے پاس جاتا ہے اسے پیٹر مل گیا ہے گلی کہتا ہے میں تمہیں بچانے آیا ہوں تم پیٹر ہو نا وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں پیٹر ہوں مجھے ڈاکٹر ڈی نے دیکھ لیا ہے اسی لیے میں یہاں چھپا ہوا ہوں جلدی سے نیچے جھکو ڈاکٹر ڈی دروازے پہ ہے گلی اور پیٹر پیٹ کے نیچے سے ڈاکٹر ڈی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن شاید ڈاکٹر ڈی انہیں نہیں دیکھ پایا ہے گلی اور پیٹر مرتے مرتے بچے ہیں پتہ نہیں ان دونوں میں سے آج کون زندہ بچے گا گلی اور پیٹر کو جلدی کی دروازہ کھولنا ہوگا شاید کوئی نہ کوئی مرنے والا ہے یہ گیٹ بھی جام ہو چکا ہے پوری طرح سے کھل ہی نہیں رہا گلی تو باہر نکل گیا لیکن جیسے ہی پیٹر نکلنے لگا ڈاکٹر ڈی نے پیٹر کو پکڑ لیا گلی بلی پیٹر کو باہر کھیشنے لگے ادھر سے ڈاکٹر ڈی پیٹر کو اندر کھیش رہا تھا لیکن تب ہی پیٹر کی چڑی اتر گئی اور گلی بلی نے پیٹر کو کھیش کر بچا لیا اور ڈاکٹر ڈی کے ہاتھ صرف پیٹر کی چڑی لگی اور اس کے بعد گلی بلی جان اور پیٹر بہت تیزی سے وہاں سے بھاگے اور اس طرح سے گلی بلی نے مل کر پیٹر کو بچا لیا صرف ایک چڑی کا ہی نقصان ہوا ہے اور پھر چاروں اپنے اپنے گھر چل دئیے پیٹر کی چڑی آج بھی اسی ہسپٹل میں رکھی ہوئی ہے لیکن یہ ڈاکٹر ڈی کہاں چلا گیا تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل پر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے اور پل بھی دبا دیجئے موسیقی